کسان اندولن کا دوسرا دور شروع ہو چکا ہے پھر پنجاب کی طرف سے اندولن کھڑا کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی اور اب جس طرح کا رخ لگتا ہے کسانوں کا سب سے زیادہ دباؤ جو دیکھنے کو ملا ہے وہ پنجاب کی طرف سے ہی ہے ہریانہ کے بورڈرز پر جس طرح سے پنجاب کے کسانوں کا جماوڑا ہے اور بار بار الٹی میٹن دیا گیا ہے کہ وہ دلی کچھ کریں گے ایسے میں تناؤ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس بار کے اندولن کی تصویر جو ہے کئی معینوں میں بدلی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ کسان سگٹھن جہاں اس بار کی دلی کچھ کو لے کر ایک رائے نہیں ہے کئی طرح کے بیان بھی الگ الگ کسان نتاؤں نے دیئے ہیں ہمارے ساتھ بھارتی کسان یونین کے پردیس آجک سرطن مان ہے ان سے بات کر لیتے ہیں مان صاحب اس بار بھارتی کسان یونین پہلے کی طرح اس کوچ کو سمرتن دیتی ہوئی دکھائی نہیں دی رہی پہلے تو سب سے بڑی جاننا چاہیں گی وجہ کیا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم ساتھ ہیں مدر ایک ہے اور پنجاب کے ہمارے کسان بھائی دلی جا رہے ہیں نا تو بارے پاس سے ہو کر جائیں گے جیسے آئیں گے یہاں سے تو ان کا ساتھ کوئی الگ نہیں ہے سب ایک ہی بتا ہے ایک ہی اندولن ہے اندولن ایک ہے تو جس طرح سے آپ نے تو بھارت بند کا حوان کیا انہوں نے دلی کوچھ کا اعلان کیا جب منجل ایک ہے تو دو دو الگ راستے کیوں تو اس میں کیا بری بات ہے سب یہ آپ اپنے کام پر لگ رہے ہیں اندولن چل رہے ہیں اس میں الگ والی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ پہلے سے ہی سوک کسان مرچہ سے گھوشت کاری کرم ہے گرامین بھارت بند کا اور اس کے لئے پوری بہت پک تاری ہے اس میں تو اور بھی اچھی بات ہے کہ سب ہی مزدور سنگتھن کرم چاری سنگتھن کسان مزدور سب ہی اس میں بھاگے داری ہے اور اس کو لے کر کے پوری تیاری ہے سوڑا گرامین بھارت بند ہے وہ بھی تو ایک اندولن کا انسا ہے میرے کئی کسانوں سے بات ہوئی ہے جو کسان پورو کے اندولن میں بڑی اس سے صدت کے ساتھ جنہوں نے بھاگے داری کی تھی چاہے ٹول پر دھرنے کی بات ہو لیکن اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسان جو سنگتھن ہیں وہ الگ الگ دشاؤں میں چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چودر کی جنگ ہے ان کے اندر نہ کوئی چودر کی جنگ نہیں ہے مان کی جنگ ہے حق کی جنگ ہے اگر کوئی ایسا کہتا کہ چودر کی جنگ ہے میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا نہ میں اس سے سہمت ہوں یہ حق اور حقوق کی لڑائی ہے یہ عارتی کا جانتی کی لڑائی ہے اور یہ سب ہی گئر سب ہی اپنے اس طرح پر اندولن کو موجود کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ اب کی بار حریانہ کے کسان سنگتھنوں کی بات کی جائے یا حریانہ کے کسان کی بات کی جائے اس بار عام جن جو ہے وہ تیریف کر رہے ہیں کہ ہریانہ کے کسان اس طرح کی اندولن میں شامل نہیں ہیں ہمارے یہاں شانتی ورستہ بنی کون کر رہے ہیں تیریف کس بات کی تیریف تاریفالہ تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور بہت سے کسان اس میں لگے ہوئے ہیں اور سنکھن بھی ساتھ میں لگے ہیں ملنی اراکیش تکیت جی کا بھی بیان آ چکے ہیں اور اور بھی انہیں نیتاؤں کا بیان آ گیا تو ہم یہ کہتے ہیں چلو بلے ہی کچھ بھائی ادھر کام کر رہے ہیں کچھ کسان دوسرے اندولن میں یہ تو ہے دیکھ رہا ہے اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ میں اس کو گھماں پھرا کے بات کروں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سبھی اس پہ لگے ہیں اور یہ سب کا سنجھے کا کاریہ کرم ہے اور سبھی اس پہ اتنیان سے اپنا کام کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ بھارتے کسان یونکا جو ٹکیت گروپ ہے وہ گرنام سنگھ چڑھونی کے فیصلے کے انتجار کر رہے ہیں کہ وہ کیریڈے لیں گے اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے نہیں نہیں اس طرح کی کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے اور وہ کیا کرے گا کہ کس میں کرے گا نام اس کے کسی فیصلے ہیں آہا کوئی بات نہیں بلالی ہوگی اس کا اپنا سنگھن ہے اپنے اس سے بلائے اس سے مارا کوئی اس سے کوئی زیادہ کوئی سمپد نہیں ہے کہ وہ اس نے کیوں بلائی نہ بلائی کب بلائی ایسا کوئی ویشہ نہیں ہے اور میری آہ میں یہ بات سپسٹ کر دوں کہ میرے آہا ہائی لیول پر اوپل نیتاوں سے آج دن پر سے چرچہ چل رہی ہے اور جلدی آہ اس سمپد میں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سنیمت کی سار مورچہ کوئی آنکھ موند کے بچھے ہیں بالکل ہمارے سنیمت کی سار مورچہ کے نیتا اس پر پوری نگرانی بنائے ہوئے ہیں اور جلدی آہ ہو سکتا ہے آہ شام تک کوئی ہمارا آہ ایس کوئی آہ آ سکتا ہے جس طرح سے راہل گاندی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کی سرکار آئی تو ایم ایس پی پہ گارنٹی دے دیں گے عام آدوی پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ڈلی جانے دو تو کیا راجنیتک سپورٹ مل رہی ہے یا راجنیتک دل اس کسان اندولن میں اپنے لئے کچھ ڈونڈ رہی ہے دیکھیں یہ یہ تو ایک دنس میں دربا گیا رہا ہے میرا بیاری سال کا کسان اندولن ہے آخر یہ راجنیتہ کرتے تو راجنیتیہ بدھوں پہ کسان کی سمسچہوں پہ اور جیسے ہی کوئی اندولن ہوتا تو یہ بھی سکریہ ہو جاتے ہیں آپ کو دل اندر دکھانے کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کہاں بھائی بھائی جتنے بھی راجنیتی کی طرح سپورٹ در رہے ہیں کہ ہم ایم ایس پی دیں گے آج سے نو سال پہلا تین مکہ منتری ریپورٹ سوامی ناثن کی ریپورٹ بھی ان کے پاس آئی تھی تو اس ٹیم کر دیتے اب ہی کریں گے ہم چلو اگر وہ واسطہ میں کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں جتنے راجم ان کا راج ہے آج شام تک ایک چٹھی آجانی چاہتے ہیں ایمازل سے کرناٹکا سے اور کہاں ہے اس میں ابھی بنیتی سرکار ہاتھیں لگانا میں اور بھی جہاں آئے ان کا تو آج شام تک چٹھی جاری کر دے لو بھئی ہم نے اپنے راجوں میں ایم ایس پی کیونکہ تو راجہ کا دیکھ آر بنتا بھئی کھتی راجہ سنگی نچہ آتی ہے تو ان کا راج ہے جاں وہاں کر دونے پھر دیکھو گمرا گمرا نہ کرو گمرا کرنا ٹھیک نہیں ہے اگر واسطہ میں کسان کی پیڑا ہے تو یہ بات تو کیجری وال پر بھی لاغی ہوتی ہوگی سب بلکل بلکل پہلے پنجاب پہ کیوں نہیں ہے ہاں میں وہی تو کہہ رہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کوئی بھی جس کی جہاں بھی سرکار ہے وہ کر دیکھو سنا یہ بی جی پاڑے رات کا سبب بھی نہیں پکڑ رہیں گے دن میں جانے کی زورتی نہیں ہے میں کرنے لگ رہا ہاں اگر ہی نیتاؤں کی میں کسی پارٹی کا پکس پاتی نہیں ہوں کوئی میں کسی کے پکس میں ہوں میں نے بتا دیا کہ کانگریس نے بھی کہاں کہاں دکھا دیا ہے اس کام کرنے میں اور اب باجوہ بھی اس بات پر آلی ہوئی ہے کہ نہیں دینا نہیں ہے یہ سچ ہے یہ بات اور میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ سنو کو پریشان نہ کر رہا ہے یہ سرکار پردان منتری جی سے بھی میری آج اوڑ کا بھی یہ بھی نہیں تھی ہے کہ کھول نہ بھائیں کہ سنو کا ایک بات ہو رہا ہے اندولن پنجاب سے شروع ہوتا ہے مانگ وہاں ہیں ہریانہ سرکار کہہ رہی ہے ہم سب سے زیادہ فصل ایم ایس پی پر کرید رہی ہے پنجاب تو اتنی بھی نہیں کریدتا لیکن جب اندولن شروع ہوتا ہے اس کا خامیاجہ سب سے زیادہ ہریانہ کو بھگتنا پڑتا ہے دو ہزار بیس میں جب اندولن ہوا تھا تب بھی ہزاروں کروڑ کا نقصان ہوا تھا اب بھی جو ہمارے ویپار ہیں وہ دھوگ پتیاں دکان دار ہیں وہ گوھار لگا رہے ہیں کی ویسا اندولن نہ کریں ہمارے روزگار کو ٹھپ نہ کریں زڑائیوں میں خیر پر ٹک رہے ہیں زڑائی اندولن یہ جو چیز جیسے پہ خیر تو بڑھتی نہیں بھئی نقصان تو ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے دونوں طرف ہوتا ہے کسانوں کو بھی نقصان ہو رہا دیکھو جہاں راستے بڑے بڑے بارڈ رکھ گئے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہی ہے اس سے کیسے انکار کریں لیکن اس کا کارن کون ہے کسان نہیں ہے سرکار ہے ہم ڈلی جا رہے ڈلی ہماری ہے لیکن کیل گارڈنا بیرکیٹنگ کرنا ایتنا طوفان مچانے کیوں نہیں جانے کیلی تو منائے نہیں وہ کہہ رہے ٹریکٹر ٹرالی نہ لے کے جائیں ویسے جائیں اپنی بات رکھیں بھئی ایو تو کلہ دیں گے تم کپڑے بیرکی نہ جاؤ پھر وہ کہہ دیں گے تم مکھے جاؤ بھائیون کے کہنے سے کیا ہے ٹریکٹر ہمارا ایک سادن ہے اس میں ہم اپنا کھانا بھی لے جا سکتے ہیں اور ہم سے گدے ڈال کے بھی جا سکتے ہیں یہ ٹریکٹر سے پتی کیوں ہے آجا چلو میں آپ نے کسان بھائیوں کو مناؤں گا میں یہ سبسط کر دینا چاہتا ہوں کہ مانیہ پردھان منتری جی آپ گھوزنا کر دو ہم اپنے ٹریکٹر سے پوری ڈلی میں آئیں گے پورا دیس آئے گا اور آپ کو کسان رتم دینے کے لیے آئیں گے اور آپ کو بوٹ بھی دیں گے ہم آگے سرکار کیا آپ کی بناؤں گے لیکن آپ چار قدم کسان کی طرف چلو اس طرح لٹھی گولی کی کہ آسرو گیسکی یہ کسانوں کی طرف سے اب راجنیتی کی بیان ہوگا ہے جس طرح راجنیتی کی دل کر رہے ہیں ہماری سرکار لاؤ ہم آپ کا ایم ایس پی دے دیں گا آپ کہہ رہے ہیں ایم ایس پی گارنٹی لاؤ ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے اب یہ بات جو آتی ہے جس طرح نیلویج کہہ چکے ہیں کہ پنجاب کی طرف سے ہریانہ کا محول بگاڑنے کی کوشش ہے اس سے کتنے اتفاد ہے جو عمر جی کہے وہ تو محول بگاڑنے کے کہے کہ میں محول کون بگاڑ رہا ہے میرا سوال آپ سے کیوں کلے گاڑ رہے ہو آپ کیوں اتنی بیریکیٹنگ کر رہے ہو کریا تو سارا آپ نے ابھی تو کریں سارا اگر بڑھ بلاو اپنے کیسے لوگ دلی ان کا اپنی چھتی سے کیوں نہیں لگا تھا نیلوی جوڑا مبالا میں بچھا کین گاڑ دیو ابھی تو آپ کہہ رہے راجہ کا مسئلہ راجہ والا کو حل کر دینا چاہیے کیجریوال کی سرکار ہے اور بھی کوئی کی سرکار کو رنگے کی سرکار ہے کیوں نہیں کرتا ہو میں میں تو کہوں کہ جو بھگوٹ مان ہے اس نے چار قدم مریان کی طرح بڑھاتے ہو ایس وائل کا پانی بھی دے دینا چاہیے دیکھو کتنا سمجھ میں بیٹھے گا آپس میں ارے بھائی بھگوٹ مان تو بہی مان ہو گیا بھگوٹ مان ہے بہی مان جو ہمارا پانی میں بھی اُلٹا چاہل گیا اور میں تو یہ سپس کر دوں اور یہ آنے میں جب آو گا تو پانی لے گا آئیے آگیا تو آو گا بھگوٹ مان تو بھگوٹ مان اس میں کسی سنگھتھن کی ضرورت نہیں نہ میں سنگھتھن کے طور پہ کہا رہا میں یہ بھائی چارے میں اس کو سندیج دے رہا ہوں کیوں میرا گوتر بھائی ہے ٹھیک ہے نا تو بھی اُسے آ رو جا تیرا بھی پتہ سا کھر لیں گے اور پہلا ناکہ توڑے گا پھر ریانے بوٹ مانگے گا اور نہیں تو حالات خراب کر دوں وہاں تک سی دیسی بات ہے تو بلکل یہ ایک بھارتے کسان یون کے پرتے صدق سرطن مان تھے جنہوں نے کہا ہے کہ راجنیتی کی دل کسانوں کے ساتھ راجنیتی نہ کریں بلکہ جن راجوں میں کانگریس کی آمادی پارٹی کی سرکار ہے پہلے وہاں پر ایم ایس پی کانون جو ہے اس کی گارنٹی لاغو کر دیں اس کے بعد وہ بات کریں ایسے میں انہوں نے ایک بار پھر پردان منطری سے یہ ایوان کیا ہے کہ وہ کسانوں کو گلے لگائیں اور ایم ایس پی گارنٹی کانون کو لاغو کریں تو بھارتیا کسان یون کی طرف سے پردان منطری کو کسان رتن دیا جائے گا کرنال سے مہندر سنگھ انہیڈو شریعانہ